اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں سفراز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین روزانہ آیت القرصی کو صبح یا شام یا کسی بھی وقت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب ہو کی زندگی میں ایسی فضیلت آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں جس کی فضیلت آپ جان کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی آپ روزانہ اس آیت القرصی کو پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور پڑھیں گے بھی جن بھائیوں جن بہنوں کو نہیں آتا وہ پڑھنے کے بجائے سن سکتے ہیں روزانہ زندگی اور قسمت نہ بدل گئی تو آپ بولیے گا اگر اس کو عمل میں لاتے ہیں تو انشاءاللہ تفرق وطالہ ناظرین لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو تباہ دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفیس بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آل ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائی اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کیونکہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسید کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن آزین کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ آیت القرصی بہت ہی مشہور اور بہت ہی پاورفول اور بہترین آیت کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے قرآن شریف میں کل تیس پارے ہیں ہر پارے میں ہر سورہ ہر رکو ہر سجود کا بہت بہت زیادہ فضیلت ہے یہی تک نہیں اگر کوئی شخص ایک مرتب پڑھتا ہے تو اس کی دس نیکیا ملتی ایک حرف پڑھنے کی تو ناظرین قرآن شریف میں نا جانے تیس پارہ کتنے حرف ہیں یہ آپ خود ہی جان جائیے گا اگر آپ اس کو عملے ملاتے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو تیسرے پارے میں جانا ہے آیت القرصی پڑھنے کے لیے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کیم سوٹ بھی کھیچ کر رکھ سکتے ہیں تیسرے پارے میں آپ کو جانا پڑے گا تب میں اس کو ایک مرتب پڑھ کے بتاؤں اس کے بعد میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں تیسرے پارے کو میں نے کھولا اس کے بعد میرے ہم کو جانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دسویں لائن میں آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے میں ایک مرتب پڑھ کے بتا دوں اس کے بعد میں اس کی فضیلت بتاؤں گا جس کی فضلت آپ جانیں گے انشاءاللہ آپ عمل میں ضرور لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی العرض منزل لذی یشفع اندہو اللہ بی اذنہی یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیئی من علمہ الا بما شاء وسیع کرسی یوہ السماوات والعرض ولا یعودہ حفظہما وهوالعلی العظیم ناظرین یہاں تک آیت الکرسی ہے ناظرین آیت الکرسی کی میں فضلت بتاتا جلوں اگر کوئی شخص جب گھر سے نکلتے وقت پڑھیں گے تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے ما شاءاللہ ایک دفعہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلتے تو ستر ہزار فرشتے آپ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ لگا دیں گے تو کیوں نے ایسی فضلتوں کو اپنی عمل میں لائے پہلی فضلت ناظرین دوسری فضلت یہ ہے جب گھر میں داکل ہوتے وقت پڑھو گے یعنی آیت الکرسی کو پڑھو گے تو آپ کی آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی یعنی گریبی دور ہو جائے گی میں نے جو آپ کو بتایا کی گریبوں اور امیروں کو پڑھینے سے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلی فضلت گریبوں کے لیے ایک تو یہ اور امیروں کے لیے ستر ہزار فرشتے آپ کی حفاظت میں رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے گھر سے محتاجی یعنی گریبی دوسروں سے مانگنے والے قرض والی اور گربتی یہ چیزیں دور ہو جائے گی دوسری فضلت یہ ہے تیسری فضلت یہ ہے کہ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو ستر درجے بلند کر دیے جائیں گے یعنی ستر درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے اور آپ کو نیکو عملی والا جامع پہنا دیا جائے گا اور آپ زیادہ تر نیکی والا کام کریں گے انشاءاللہ تیسری فضلت یہ ہے چوتھی فضلت یہ ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو اللہ ایک فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے لگوا دے گا یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقیت کر دے گا آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو نہ اس وقت کوئی پریشانی آ سکتی ہے نہ کوئی مصیبتیں آ سکتی بس چین کی نیند سے آپ سو سکتے ہیں یہ چوتھی فضلت یہ ہے پانچمیں فضلت یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ماشاءاللہ ناظرین اگر فرض نماز کے بعد آپ پڑھتے ہو ایک دفعہ شروع اور آخر میں دروش شریف لگا کر تو ایک پاؤں آپ کا زمین میں رہے گا دوسرا جنت میں گویا کہ نماز کے ذریعے آپ کو جنت بھی مل جائے گی نماز پڑھیں گے تو ایک پاؤں نماز کی ذریعے جنت کے تحت پہنچائیں گے اور تل کرسی پڑھیں گے تو اس کی بھی فضلت یہ کہ ایک پاؤں زمین میں اور دوسرا پاؤں جنت میں تو جہاں پہ ہمارا فائدہ تو اس عمل کو کیوں نہ لائے تو آیتل کرسی کو آپ ضرور پڑھیں یقین مانی آپ کی زندگی کی قسمت بدل جائے گی اور جو پریشانی ہیں وہ پریشانیاں دور ہو جائے گی روزانہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ بہت کم بھائی بہنوں کو معلوم ہے ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچئے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کی پاؤں بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایسے کوئی نماز پڑھا ہے شروع کرتا تو آپ بھی سنکی میں شامل ہو جارہا ہے بات اچھی لگی تو عمل کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ایک لائک بھی کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو